سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد محترم ناظرین آج پورے عالم میں کرونا وارس کا کہر جاری ہے اس کی تباہ کاریاں شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے اس کی ہلاکت خیزیاں سنگین سے سنگین تر بنتی جا رہی ہے اور متاثرین کی اموات کا سلسلہ آئے دن بڑھتا ہی جا رہا ہے تو ان مسئبت کی گھری میں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں کرونا وائرس کے اسباب پر گفتگو کریں گے محترم ناظرین یہ وائرس سرزمین چین کے شہر وہان کے اندر 31 دسمبر 2019 کو جنم لیا دیکھتے ہی دیکھتے چین کے کئی شہروں میں فیل گیا اور کچھ ہی دنوں میں اٹلی ایران فرانس لندن امریکہ کے اندر بہت تیجی سے داخل ہوا اور وطن عزیز بھارت میں اس وائرس کی آمد ماہ جنوری مہم محترم ناظرین یہ موضی وبا کے اسباب آئیے اس پر دری نقطہ نظر سے کیا ہے پہلا سبب انسان کا کرتود اور اپنے ہاتھ کی کمائی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کے کرتود کا بدلہ ہے وَيَعْفُواً كَثِيرٌ اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے سورہ شورہ آیت نمبر تیس دوسرا سبب برائیوں کا عام ہونا حد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا ظَهْرَ فِي قَوْمِ الزِّنَى وَالْرِّبَاءِ إِلَّا أَحَلُّ بِأَنفُسِهِمْ عذاب اللہ جب کسی قوم میں زناکاری آسود خوری عام ہو جاتی ہے تو عذاب الہی کے گرفت میں آ جاتی ہے صحیح الترغیب حدیث نمبر اٹھارہ سو ساٹھ ایک طویل حدیث جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس باتوں کا تذکرہ فرمایا اس میں سے آپ نے ایک بات یہ ذکر کی لَمْ تَذْهَرِ الْفَاحِشَ فِي قَوْمِ قَدْتُ حَتَّى يُعْلُنُ بِهَا إِلَّا فَشَافِهِمُ التَّاعُونَ وَالْأَوْضَى الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَذَدْ فِي أَصْلَافِهُمُ الَّذِينَ مَذَوْنَ سُنن ابن ماذا حدیث نمبر چار ہزار انیس جب کسی قوم میں علانیا فحش زناکاری اور بدفعلی ہونے لگ جائے تو ان میں تاعون اور ایسی بیماریا فوٹ پرتی ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں میں لگتی یہ دوسرا سبب ہے جو برائیوں کا عام ہونا تیسرا سبب متنبہ کرنے کے لئے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو متنبہ کرتا ہے اس طرح کا عذاب دے کر اس طرح کی بیماری دے کر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو حشیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَلَا نُضِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّغْ مِرْجِعُونَ سورہ سجدہ آیت نمبر اکیس بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بر عذاب کے سوا چکائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئے اللہ رب العالمین بندہ کو متنبہ کرنے کے لئے اس عذاب کو دیتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وائرس کے اسبات کو سمجھے جانے اور اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس وائرس کو اس موضی وبا کو اس روی زمین سے جلد ختم کر دے واخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین موسیقی موسیقی دعا ہے